بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس آج ہم نے سکس کلاس کمپیوٹر کا آوپٹ ڈیوائس کے بارے میں سٹیڈی کرنا ہے آوپٹ ڈیوائس کیا ہوتی ہیں آوپٹ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سم دیکھیں گے بسٹ اف آل آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دیٹا پروسیسنگ سائیکل کیا ہوتا ہے ہم نے پڑا ہوا ہے دیٹا پروسیسنگ سائیکل کو اس میں انپٹ دینا پڑتی ہے پروسیسنگ ہوتی ہے دن آوپٹ ملتی ہے اور اس آوپٹ کو ہم سٹوریج کرواتے ہیں آوپٹ کیا ہوتی ہے آوپٹ is the information processed by the system processed by the system یعنی انفرمیشن جو کمپیوٹر پروسیس کرتا ہے یا سسٹم پروسیس کرتا ہے ہم اس کو آوپٹ کہتے ہیں آوپٹ ڈیوائسیز آر ہارڈویر ڈیوائسیز that present آوپٹ to user in humor readable form اب جب آپ کی انفرمیشن پروسیس ہو گئی تو ہمیں وہ دیکھنا ہے اس information کو یا پھر سننا ہے یا پھر ہم نے اس کو محسوس کرنا ہے یا پھر اس کی آوپٹ دیکھنی ہے تو ہمیں آوپٹ دیکھنے کے لئے ڈیوائسیز چاہیے ہوتی ہیں وہ ہارڈویر ڈیوائسیز ہوتی ہیں جو آوپٹ ہمیں present کرتی ہیں ہمیں دکھاتی ہیں in human readable form مطلب جو ہمیں سمجھ آسکے human readable form ہوتی ہے جو انسانوں کو سمجھ آسکے اس طرح ہم اس کو آوپٹ ڈیوائس میں آوپٹ دیکھ سکتے ہیں اگزامپل ہیں آوپٹ ڈیوائسیز کی monitor, printer, plotter the speaker, اسیمال transmission, the fax machine internet, telephony multifunctional devices the monitor آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی monitor گھر میں use ہوتے ہیں آپ screen as a screen اس کو جانتے ہو screen پہ آپ دیکھ سکتے ہو آوپٹ کو printer آپ کی ہارڈ کاپی میں آوپٹ دیتا ہے plotter بھی ایک ہارڈ کاپی میں آوپٹ دینا والا سسٹم ہے ایک آوپٹ ڈیوائس ہے speaker آپ کو آواز کی صورت میں آوپٹ دیتا ہے فیکسیمال transmission آپ کو fax machine use ہوتی ہے جو آپ کو کسی بھی printed data کو signals transfer ہوتے ہیں سارا ہم study کریں گے one by one تو اس طرح آپ آوپٹ حاصل کر سکتے ہو internet, telephony یہ ایک ٹائپ ہے آپ کی آوپٹ ڈیوائس کی multifunctioning یہ بھی ایک ٹائپ ہے آوپٹ ڈیوائس کی ہم تھوڑا سا اس کو بریفلی پڑھیں گے ہر ایک چیز کو first of all ہم دیکھتے ہیں آج the monitor the monitor visual display unit ہوتا ہے ہمیں نظر آتی ہیں visual کا مطلب ہوتا ہے vision vision نکلا ہے vision نکلا ہے vision لغز سے vision کا مطلب ہوتا ہے light light یعنی دیکھنا کسی چیز دیکھنے سے نکلا ہے light vision display unit visual display unit یعنی جو آپ کو دکھاتا ہے کچھ چیز display کرتا ہے it is most common and important یہ بہت common ہے اور important ہے use ہوتا ہے soft copy output viewed on monitor جو output monitor کے پر ہمیں show ہوتی ہے ہمیں soft copy کہتے ہیں ہم اس کو soft copy مطلب ہم اس کو touch نہیں کر سکتے ہم صرف دیکھ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو صرف دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں اس کا soft copy کہتے ہیں types of monitor CRT monitor تھے use ہوتے تھے پہلے LCDs monitor بہت use ہوتے ہیں دو types common ہیں جو study کرتے ہیں cathode tubes cathode is a short form of CRT is a short form of cathode tube cathode tube کو ہم نے short form میں لکھا ہوئے CRT old type of monitor ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کی screen کے اوپر ایک type بنا ہوئے آپ کے سامنے monitor یہ کرو بلکی ہوتے ہیں کرو ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں تو یہ بہت پہلے use ہوتے تھے لیکن اب technology کی جدت ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کی screen ہے وہ shrunk ہو گئی ہے چھوٹی ہو گئی ہے پتلی ہو گئی ہے تو next ہے liquid crystal display liquid crystal display آپ کے monitor ہیں وہ monitor جو جس ہم LCD بھی کہتے ہیں liquid crystal display اس کا full form ہے advance ہے smaller ہے اور thinner ہے CRT کی مطلب CRT کے نسبت CRT monitor بہت بڑے ہوتے تھے ٹھیک ہے advance نہیں تھے موٹے تھے یہ thinner بھی ہیں advance بھی اور smaller بھی ہیں ان کے اوپر image flat نظر آتی ہے curved image ٹھیک ہے CRT میں آپ curved image ملتی تھی موڑی ہوئی نہیں تھوڑی سی کونوں سے تو یہاں پر آپ flat image ملتی image without flickering flicker وہاں پہ ہوتی image flickering آپ نے دیکھو گا کہ کوئی image ہے وہ 1 second کے لیے چھپ جاتی ہے پھر seconds میں نظر آجاتی ہے اس کو flicker کہتے ہیں less electricity current electric current بہت کم use کرتے ہیں یہ color display بہت زیادہ ہوتا ہے پہلے پہلے CRT use black and white دکھاتے تھے آپ کے پر colors بہت کم ہوتے تھے اور colors تھے بہت زیادہ کم تھے 3 guns ہوتی تھیں جو 3 gun display LCD کو وہ ہر طرح color میں دکھا سکتے بہت زیادہ magnification ہوتی ہے LCD use laptops and desktop computers desktop computers and laptops use in laptops use less energy and work on batteries work batteries can work laptops کے اندر LCD لگی ہوتی ہیں energy بھی کم consume کرتے ہیں LCD کی فردر ٹائپ ہیں plasma screen the e-book reader the data projector high definition television ہم اس کو one by one study کریں گے اپنے next lectures میں کچھ questions ہیں آج کے لیے آپ کے what is data processing cycle what is input device some type of output devices what is monitor what is type of monitor what is CRD monitor define LCD monitor with the ان کو find کریں ان کو search out کریں ان کو write کریں اور اس کے اوپر ان کو prepare کریں اور جو بھی ٹپک تھا آپ کو اس کو تھوڑا سا read کر لیں دوبارہ آپ کو سمجھرے میں آسان ہو جائے کوئی بھی curio آپ مجھ سے discuss کر سکتے ہیں نیش سکتے تک کے لیے تک کر